ایک دن کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت میں جہاں مضبوط قلعہ اور اس کے حسین باغات تھے جو بے تہاشا پھولوں اور پھلوں سے سجے تھے وہاں ایک چالاک شہزادہ لیو رہتا تھا وہ بہت زہین تھا اور اپنی زہانت کی وجہ سے اپنے دوستوں میں بہت مقبول تھا اس کے بہت سے دوست تھے اور وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتا تھا لیو کی ایک دوست تھی جس کا نام لیلی تھا وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے لیلی کے پاس ایک بریسلٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا اور وہ ہمیشہ اسے پہنے رہتی تھی وہ بریسلٹ لیلی کی دادی جان کی طرف سے اس کے لیے ایک دفعہ تھا جو لیلی کے دل کے بہت قریب تھا مگر اس دن لیو نے دیکھا کہ لیلی نے وہ بریسلٹ نہیں پہنا لیو نے جب پوچھا تو لیلی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اچھونگ گئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس کا بریسلٹ نہیں ہے اور وہ رونے لگی لیو اور اس کے دوستوں نے پورے باغ میں ڈھونڈا مگر ان کو وہ بریسلٹ کہیں نہیں ملا لیلی کا بریسلٹ چوری ہو گیا تھا مگر لیو نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا بریسلٹ ضرور ڈھونڈنے کالے گا لیو نے رات تنہائی میں بیٹھ کے اس واقعے کے بارے میں بہت سوچا اس کو اندازہ تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے تو اس نے ایک ترقیب بنائی صبح ہوتے ہی لیو نے اپنے تمام دوستوں کو وہاں بولایا اور انہیں اپنا منصوبہ بتایا لیو اور اس کے دوستوں نے اس منصوبے پر کام کرنا شروع کیا وہ ایک بیکری میں گئے جہاں بہت سی پیسٹریز تھی وہ بیکری اس علاقے کی بہت ہی مشہور بیکری تھی انہوں نے اس بیکری سے پیسٹریز سے بھری ایک ٹوکری لی اور اسے وہاں پاس ہی ایک درخت کے نیچے جہاں سب بچے کھیلا کرتے تھے اسے کچھ دور رکھ دیا اور اسے رسی سے باندھ دیا اس رسی کا ایک سرہ لیو کے ہاتھ میں تھا لیو اور اس کے دوست پاس ہی جھاریوں میں چھپ گئے تھوڑی دیر بعد میکس اس درخت کے پاس پہنچا میکس بہت ہی شرارتی بچہ تھا اور کھانے کا بہت شوقین اس نے پیسٹریز دیکھی تو اس کے موں میں پانی آ گیا اور وہ پیسٹریز کی طرف لپکا لیو نے فوراں ہی رسی کھینچ دی تو میکس اس درخت سے الٹا لٹا گیا اور وہ بریسلٹ اس کی جیب سے نکل کے زمین پہ گیا سب بچے بہت ہنسے لیو نے فوراں سے لپک کر اپنا بریسلٹ اٹھا لیا لیو کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں کیونکہ وہ اپنی دوستوں کی مدد کرنے میں کامیاب رہا اور اس طرح لیو نے اس پہلی کو سلجھا دیا تو بچوں اس کہانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ اپنی ذہانت اور تیز فکری سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مشکلات جتنی بھی کٹھن ہوں آپ ہمیشہ اپنی ذہانت اور حمد سے ان کا سامنا کر سکتے ہیں موسیقی